نہیں مان رہی تو رکشہ یونین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بابو سابو انٹرچینج کے بعد ٹھوکر نیاز بیگ میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے چھے بجے کلمہ چوک میں احتجاج کر کے میٹرو بس سروس کو بھی بند کیا جائے گا مظاہرین کی قیمتیں کم نہ کرنے کی صورت میں ملگ گیر احتجاج کی دھمکی دی گئی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رضا طاہر سے رضا بتائی گا اب اس وقت کہاں کہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے جی آمنہ اس وقت میں ٹھوکر نیاز بیگ میں موجود ہوں یہ سٹیپ ٹو تھا احتجاج کا اسے پہلے بابو سابو پر کیا گیا اب ٹھوکر پر رکشہ بھی جلایا گیا ہے اور جو عوامی رکشہ یونین ہے اس کی قیادت اور اس کے جو کارگنان ہیں ان کی یہاں پر جو ہے وہ آئے ہیں اور یہاں پر جمع ہیں اور سخت نارے بازی بھی یہاں پر کی گئی یہ اب یہ احتجاج وائنڈ اپ ہو رہا ہے تقریباً ٹھوکر کا میرے ساتھ اس وقت چیئرمن موجود ہیں عوامی رکشہ یونین کے مجید گوھری صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے اگلا لائے عمل بھی جانتے ہیں اور کچھ چیزیں پوچھتے ہیں جو آج کی احتجاج کے بارے میں گوھری صاحب سر یہ بتائیں کہ احتجاج کا ون لائنر کیا ہے کیوں یونین کیوں احتجاج کر رہی ہے رکشہ والوں الپی جی کا مسئلہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج دس دن سے سڑکوں پر آئے ہیں کہ پچھتر پے والی الپی جی ایک سو پچاسی رپے میں کیوں بیک رہی ہے ڈپٹی کمیشنر نے قیمتے کنٹرول کرنی تھی کیوں نہیں کی چیئرمن اوگرہ نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا اس میں چیئرمن اوگرہ ملوث ہے ڈپٹی کمیشنر کا سارا عملہ ملوث ہے کمیشنر صاحب نے کان نہیں دھرا پچاسی ہزار رکشہ صرف لور شہر کے اندر چار رہا ہے پوٹھو آر کے علاقے میں دو سو دس رپے الپی جی ہے گزارشی ہے کہ جب تک الپی جی کی قیمتیں پچھتر پے تک واپس نہیں آتی تب تک رکشہ جلاو تحریک ایسے ہی چلتی رہے گی دیکھیں میری باس دو گھنٹے باقی ہیں انتظامیہ ہم سے مذاکرات کر لے ہمیں قیمتیں نیچے کروا کے دے نیٹو چھ بجے انشاءاللہ ہم تیاری پکڑ لیں گے سات بجے کلمہ چوک میٹرو ٹریک بند کر دیں گے انشاءاللہ اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی رابطہ ہوا صبح بارہ بجے سے آپ شروع ہیں اعتجاج پہلے بابو صاحب ہو پہ ہوا اب ٹھوکر پہ ہے کوئی رابطہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب کسی کی آفس کی طرف سے ہوا سوچا تھا عمران خان صاحب آئے ہیں ان سے اچھی محید ہے امانداری سے تنزیہ نہیں کہہ رہا اچھے لیڈر ہیں اچھی محید ہے مگر ان کے نئے پاکستان میں ہمیں دس دن سے کسی نے بلایا نہیں ہے ہمارا درد نہیں کسی نے سنا ہمارا دکھ نہیں سنا میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر رکشہ ڈرائیور اپنے گھر میں پانچ سات سو روپیہ لے کر نہ جائے تو اس کو کرد لینا پڑتا ہے کسی نہ کسی سے دس رکشہ ڈرائیور ہوں گے جو اچھی روٹی کھاتے ہوں گے یہ مجھے بتائیے سر کہ ابھی اگر تک کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کتنے رکشیں ہیں آپ کے پاس کتنے جلانے پڑھیں گے یہ تو اگر نئے اتجاز ہوا کتنی دیر تک کرتے رہے ہیں میں دیکھیں نہیں ہم تین تین گھنڈ کا ٹائم دے رہے ہیں رات کو بارہ بجے ریلوے سٹیشن کا ٹائم دے دیا ہے فکر نہیں ہمارے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کسی کا دل نہیں کرتا اپنا رزق جلانے کو ہم کہتے ہیں کہ روز روز بھکا مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی اپنے رزق کو آگ لگا دیں ان کو شرم آنی چاہیے جن کی وجہ سے آگ لگی ہے میں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ جلدی حل ہوگا اور جو غربہ ہیں ان کا مسئلہ مزدور کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ورسٹ کم ورسٹ اگر نہیں ہوتا تو احتجاج کے اندر شدت کوئی دائرہ بڑھا کیا کریں گے کوئی پلان ہے یہ رکشہ جلاو تحریف پنجاب میں پھیلے گی چوبیس گھنٹے بعد پنجاب میں پھیل جائے گی رکے گی نہیں انشاءاللہ پھر ہم یہ جو راستہ دے رہے ہیں ابھی احتجاج کے دوران کہ نئی ٹرافک کو راستہ دینا چاہیے روانی رکھ رہی چاہیے ہم پاس شور لوگ ہیں رکشہ ڈرائیور مگر ہم تنگ آگئے ہیں لاہور شہر کے برینے والا سنو ہمیں مجبور کیا جا رہا کہ ہم تمام انڈر پاسز بند کر دیں ہاں جی اگر ہم رکشہ ادھر جلا سکتے ہیں بابو صاحبو جلا سکتے ہیں تو انڈر پاسز میں بھی جلا سکتے ہیں یہ تو سارے عوامی مقامات نہیں ہیں جہاں پہ آپ کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کا ان کے ساتھ آپ کو ریزرویشنز ہیں کمیشنر آفیس ہے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو کانوں سے بیرے لوگ ہیں یہ جلدی سنیں جب تک عوام کی واضنی سنتے جب تک ان کو واہ ویلا نہ ہو سڑکے بند نہ ہو ہو ہاں ہوا پھڑ لوں پھڑ دونا پہجے اینا دیکھ کان تجو ہی نہیں رنگ دی آپ نے تفصیلاں گفتگو سنی لاہور نیو سے بات کر رہے تھے مجید غوری اور انہوں نے تمام ایسپیکٹس جو اس معاملے کے اس پر بات کی مطالبہ یہی ہے ان کا کہ جب تک ایل پی جی پجھتر روپے کلو نہیں ہو جائے گی ہم احتجاج کو ختم نہیں کریں گی اور جو رکھتے ہیں برہم نظر آ رہی ہے اور سڑکوں پر ان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھے بجے کلمہ چوک میں احتجاج کر کے میٹرو بس سروس کو بھی بند کر دیا جائے گا اس حوالے سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائن دیر ازاد آہر شکریہ آپ کا